مردہ پھر حاضر ہے اور آج کا جو اہم مشہو ہے پاکستان کی پیشتر سالہ تاریخ میں ایسا نظر نہیں آیا کہ پاکستان کے پیشتر سالہ تاریخ میں وہ یہ الیکشنز تھے جو پنجاب کے زمنی الیکشنز جس میں کنگ میکروں کو عبرکدہ شکست ہوئی جو کنگ میکر ہمیشہ جس سیاسی جبات پہ جس ایمینیس پہ یا ایم پی کے امیدوار پہ ہاتھ رکھتے تھے وہ باری ایکسیل سے کامیابی اس کو حاصل ہوتی تھی اور جس کے پاڑی پہ ہاتھ رکھا جاتا ہوتا وہ حکومت بنانے قابل ہوتا تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا اور ایک کے ساتھ ہی امریکہ جیسی سپرٹاکیت کو پاکستان کی سیاست کے در امیشہ شروع دن سے منیو سنتالیس سے لے کر آج لگ پاکستان کی سیاست میں امریکہ کا بڑا عمل دخل رہا ہے اور امریکہ نے جس طرح سے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت کا تختہ الٹا اور کرمین لوگوں کو حکومت دی گئی آج امریکہ کو ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا بھر میں اب اس کی اس طرح کے حکومت تبدیل کرنے کی پالسی یہاں اور سازشیں ناکام ثابت ہوں گی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو الیکشنز تھا سترہ جولائی کا دوہزار بائیس کا اس الیکشنز میں پہلی مرتبہ جو ہے ووٹ کاسٹ جو ہوئے نظریہ کی بنیاد پر ہوئے ایک طرف جو پی ٹی آئی کے ووٹ ڈالا گیا وہ ملک کی آزادی کے لیے تھا اور دوسری طرف جو لوگ کینڈیر تھے مسلم نون کے وہ گلامی کی طرف تھا یہ ملک کی آزادی کا جو وٹ تھا وہ امریکہ سے آزادی انیس سنتالیس میں قائد اعظم جنہ نے انگلزوں سے آزادی دلائی اور اندو استان سے اندووں سے آزادی دلا کر ایک الگ اسلامی ملک قائم کیا اور امریکہ کی گلامی میں آگئے اور امریکہ جیسے گلامی کی طرف آزادی کا جو پہلا قدم ہے وہ امران خان صاحب کی قیادت میں اٹھایا گیا اور اس میں سترہ جولائی دوہزار بائیس کو کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ اب عوام جان چکی ہے پاکستان کی عوام مسلمان ہیں خدار ہیں وہ جھکنا نہیں چاہتی جبکہ یہ موجودہ ہمارے حکومران جو امریکی شعروں پہ آئے وہ جھکنا کیا لیٹ جاتے ہیں امریکی نوع کے سامنے تو اب ایک نیا شعور پیدا ہوا ہے ملک ایک خوشحالی کی طرف بڑھنے کی طرف غامزن ہونے کے اثارات نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی تبدیلی ہے چیف الیکشن کمیشن مکمل طور پہ پارٹی بنا رہا مسلم لیگ نون کی اور اس کے باوجود دیگر ادارے جو ہمیشہ اپنی مرضی سے حکومتیں بدلتے لاتے ہیں وہ ادارے بھی ناکام ہوئے اور ساتھ طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے بھی بہت سے فیصلے تھے جس طریقے سے پنجام میں وزیر عالم عمزہ شریف کو منطلب کرایا گیا سپیکر نیشن سن لی آ کر علف لیتے ہیں پاکستان کی یہ بھی سیادی تارکہ پیلا ہوا کیا ہے جس طریقے سے سمیم پارلیمنٹ کے اندر امران خان کو اٹھانے کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی اور عدلیہ نے بھی خاموش کردار ادا کرا تو ان تمام کی جو خاموشی اور تمام کا انس الیکشن سے دور رہنا یہ عوام پاکستان کی عوام کی طاقت ہے پاکستان کی عوام اور دنیا کوئی کسی بھی ملک کی عوام اگر جانگ جاتی ہے اور کھڑی جاتی ہے ظلم کے خلاف تو اس کے ایسے ریزلٹ آتے ہیں اب ہم یہ پورے سیاسی گیمز میں دیکھتے ہیں کہ مسلم ملک نون پی ٹی آئی مسلمی نون پی ٹی آئی رہا آپ دیکھیں پاکستان پیرس پارٹی جو ہے بالکل ایک تماشا دیکھتی رہی پاکستان پیرس پارٹی کے کوچ ارمین آسیب زنداری جو ہیں وہ ایک سیاسی سوچ رکھتے ہیں سیاسی بائنڈ رکھتے ہیں دور تک وہ دیکھتے ہیں آج وہ کا پاکستان پیرس پارٹی یا نون لکھ کے وہ مخالفین نہیں کر سکے جو شوہ شریف نے میاں نواز شریف کی مسلمی نون کے لیے مشکلات کھڑی کر دی میاں نواز شریف کو یہ تمام حقیقت معلوم تھی اس کے باوجود بھائی کی حقومت ہوتے ہوئے اپنی پارٹی کی حقومت ہوتے ہوئے وہ پاکستان تشریف نہیں لائے کہ ان کو علم تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے باپ بیٹا ایک طرف کھڑے تھے شوہ شریف اور حمدہ شریف باپ بیٹی ایک طرف کھڑے تھے نواز شریف اور مریم شریف تو پاکستان اب آپ موجودہ جب آپ سیاسی سردال میں دیکھیں گے تو یہ باپ بیٹا شوہ شریف اور حمدہ شریف کو کھڑے نہ لگا دیا جائے گا کیونکہ سب کچھ جو نقصانات میاں صاحب نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ شوہ شریف کو یہ وزارت عظمہ نہ لی جائے اور جو لوگ پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے نفق کرنے لگے تھے مہنگائی کی وجہ سے مختلف جو وعدے پی ٹی آئی گورنمنٹ پورے نہیں کر سکی تو اس میں ان کا گلاو گر گر چکا تھا اور اس کے بعد جو بڑی پاڑی تھی وہ نون لیگ تھی کیونکہ پنجاب میں اقصر رکھتی ہے مرزرداری صاحب کی سیاسی سوچ بوجھ اور سیاسی پلاننگ کی وجہ سے نون لیگ آج اس مقام میں کھڑی ہے کہ پنجاب جیسے صوبے کے اندر وہ اکثریت کھو چکی ہے اور نہ اکثریت کھو چکی بلکہ اب عوام میں ان کے جو لیڈران ہیں وزراء ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ایکس ہو جائیں وہ شاید ایک عوام ملک اس سے باہر ہی جانا پڑے گا جیسا ہمیشہ ملک سے باہر جاتے رہے ہیں تو پاکستان پر پارٹی کے حوالے سے اس وقت جو میرے صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں پاکستان پر اس پارٹی کرانچی خواتینوں کی صدر بھی ہیں اس وقت رمازہ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان پر اس پارٹی کی رکول کومیشنگی شاہدہ رمانی صاحبہ شاہدہ رمانی صاحب آپ سنوے یہ میری بات جی بالکل سنوے ہیں شاہدہ رمانی صاحب آپ یہ بتائیں جس طریقے سے پاکستان پہ تحریک انصاف نے پنجاب میں زمینی تخوات میں بڑی کامیابی کیا آپ کیا سمجھتی اس کا کیا پاکستان کی سیاست میں ہونا جا رہے دیکھیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کامیابی حاصل کی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں شکست ہوئی ہے ان کی بیس سیٹیں تھی اگر اس میں سے وہ پندرہ سیٹیں جیت جاتے ہیں اور پانچ وہ ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب بھی جو نا نقصان کیا بیس کے بیس سیٹیں پی ٹی آئی جیتیں اور بیس سیٹوں میں اگر وہ پندرہ جیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی شکست ہے آپ کس طریقے سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی کامیابی حاصل کی جس طریقے سے ریزلٹ آیا ہے اس موال سے کہہ رہا ہوں جو سیٹیں بھی ہیں وہ سن سو موٹوں کے مارجن کے ساتھ ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں اس میں پاکستان کی سیاست پہ اس کے اثارات مرتب ہوں گے نہیں ہوں گے جو سیٹیں ہیں ان کی وہ سیٹیں بھی اگر وہ اس میں سے زیادہ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی عوام میں اپنا جو ہے وقار ختم کرتی جاری اپنا اعتماد ہوتی جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیس سیٹوں سے اگر آپ پندرہ سے آگے تو آپ اس کو بڑی نا تو اچیلمنٹ کہہ سکتے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ کس طریقے سے اس پر خوشیاں منا رہے ہیں میں خوشیاں اس لیے منا جا رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ اب ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ کسیت کوئی ہے اور فیڈل میں وفاق کے اندر دیکھیں سمجھ میں آپ کی قومت ہے پاکستان پیس پارٹی کی پنجاب میں پھر پی ٹی آئی عقومت آ جائے گی خیبر پختوں خواہ میں پی ٹی آئی عقومت آریڈی ہے اور بلوستان کے اندر ملی جنی سرکار ہے تو آپ بتا گیا آپ جو مرکز کے اندر ہے وہ تو سلامبات کی حکومت اندر جائے گی نا دیکھیں 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 فیڈل میں اگر ایک کوالیشن کی گورنمنٹ ہے اور کوالیشن گورنمنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت فیڈل گورنمنٹ کی کیا حالت عمران خان صاحب کر گئے تھے پنجاب کے اندر اگر ان کی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو کوئی ایسا تبدیلی نہیں آجے گی تباہی وہی ہوگی جو پہلے انہوں نے کوئی ملک کی کی تھی پنجاب کی کی تھی اگر میں بھی یہ سمجھتی کہ اس وقت جمہوریت کی کامیابی ہوئی ہے عمران خان صاحب جن اداروں کو الیکشن کمیشن سمید تمام اداروں کو جو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے آج ان کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جو پیپس پارٹی کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ ادارے اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں اور آج جب جمہوریت کا تسلسل پاکستان میں دوہرہ آٹھ کے بعد سے آج تک چل رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں فیاسی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پارلیمنٹ میں ایک تبدیل ہی آئی ہے اور اس کے بعد ادارے اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں تو یہی ایک کامیابی ہے جمہوریت تو اس کا سیرہ کس کو جاتا ہے؟ دیکھیں اس کو تو میں سمجھتا ہوں برملا اعتراف اب تو سپریم گورٹ کے جسٹس بھی چیف جسٹس بھی کرنے لگیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سا کریڈر جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تحمل کے ساتھ تمام تر خندہ پیشانی کے ساتھ تمام تر مشکلات کو نامتائی حالات کو فیس کیا اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت جبکہ تمام اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں ریزائن کر کے جانا چاہے تھے اسمبلی سے پیپلز پارٹی کا موقع تھا پیپلز پارٹی کو پیڈی ایم سے نکالا گیا کہ ہم اس لی سے نہیں رہیں گے اور ہم ان ہاؤس چینجنگ لائیں گے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی اور نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیں گے جو بھی آئیدار ہیں آج اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے مر اتمام سے صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آئی پیپلز پارٹی اپنا کام کرنا بہت خوبی جانتی ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نظر نہیں ہے پیپلز پارٹی ہی کی وجہ سے یہ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے چیز دیں جائے اور آپ کیاہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی نہ نہیں آئی پیپلز پارٹی کو کوئی ایسا ہے میڈم پنجاب کے زمین انتقابات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہاں کئی پاکستان پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی دیکھیں دیکھیں یہ مقابلہ پی ایم ایلین اور پی ٹی آئی کے اندر تھا اور ہم نے جو ہے کوشش کی کہ جب جنرل الیکشن ہوگا اس کی ہم تیاری کر کے میدان میں سلطاقب کے ساتھ آئیں گے تو یعنی پاکستان پر فرق اندازہ تھا کہ نون لیگ کے ساتھ ساتھ ہوگا نہیں ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کیونکہ الیکشن میں جب جماعتیں اترتی ہیں مقابلہ کرتی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ نون لیگ نے انڈرٹ کے مقابلہ کیا وہاں پر جہاں ہزاروں لاکھوں سے ہزاروں میں ان کا فرق تھا وہ چند سو کے اوپر آئے ہیں اور پھر پی ٹی آئی کے موز سے پانچ ٹیٹس جیسے لینا بہت بڑی کامیابی شاید ربانی صاحبہ آپ یہ تو تصمیم کریں گی نا کہ یہ پاکستان کا وائد الیکشن تھا جس میں جو قوت الیکشن ہاتھی تھی جتا ہاتھی تھی اور الیکشن کمیشن بلکل پارٹی بنا ہوا تھا جتا پی ٹی آئی کہہ رہی تھی اور عدالتوں کا کرویہ بھی آپ کے سامنے تھا تو اس میں یہ کامیابی ایک جمہوریت کی طرح بڑے کامیابی قرار دیں گی آپ دیکھیں دی میں پہلے شروع سے میرے عرض کر رہی تھی ابھی بھی کہ یہ جمہوریت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ادھارے نیوٹرل ہو کے کام کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن ایک اس وقت جس انداز سے نیوٹرل ہو کے اپنا روز لے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن بہت ڈیٹرلز آئی نہیں چاہے پیچی آئی حکومت میں تھی چاہے آج اپوزیشن میں بلکل سری اینڈ فیئر الیکشن تو کم از کم کرا رہے ہیں اچیومنٹ ہے کہ ہارنے والا اپنی شکر کو تسلیم کر رہا ہے نہیں میڈم مسئلہ آپ ان لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ جو گالی گلوز کی سیاست کرتے ہیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو سارا کلیٹ جو پی ڈی ایک ہو جاتا ہے ادارے تو اور الیکشن چیف الیکشن کمیشن وہ ڈریک ان کو سپورٹ کر رہا تھا ہمزہ شریف سے مل رہا ہے مریم نواز سے مل رہا ہے ایسا حرگید نہیں تھا جو بھی چیف الیکشن کمیشن ایک ادارے کے سربراہ ہیں کوئی بھی اگر ملنے کیلئی جاتا ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتا نہیں الیکشن کے دوران پیپرس فارڈی ہر ایک کو ملنے کا ہر ایک سے ہاں لیکن آپ یہ کرتا ہی نہیں کر سکتا ہے کہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو یادہ پی ٹی آئی کے تو عمران خان صاحب روز آنا کھڑے ہو کے تنقید کرتے رہے ہیں آج وہ کس طرح یہ کیسے ریزل مان رہے ہیں اگر ان کے حق میں آ جائے تو وہ سب کچھ اچھا ہے اگر ان کے خلاف آ جائے تو آج وہی عمران خان گالیاں دے رہے ہوتے تو ان کی تو بات ہی نہ کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ پاکستان پیوز پارٹی کس وقت کھڑی ہوگی دیکھیں جی پیوز پارٹی جنرل الیکشن میں ہر جگہ سے اپنے امیدوار کھڑا کرے گی اور ابھی بھی پیوز پارٹی جو ہے سین کے اندر جو سیکنڈ فیس ہے اس کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ کو اتار کے انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل کرے گی جس طرح کلین سویٹ کیا ہم نے سیر بننے بلدیاتی الیکشن اچھا بھی بلدیاتی الیکشن ہو رہے کراچی ادرباد میں تو آپ کا امیدوار ابھی تسامنی نہیں آئے مہر کا کراچی میں کون ہے دیکھیں جی اس کے پہلے سے امیدوار نہیں ہوتا ہے اگر کچھ جماعتوں سے پرسنیلٹی کی سیاست کرتی ہیں ہمارے ہاں پرسنیلٹی کی سیاست میں ہوتی پارٹی کا جو منشور ہوتا اس کو لے کے اترے ہیں پیپس پارٹی نے خدمت کی اور یہ جو الیکشن ہوتا ہے اس میں جو امیدوار چیئرمن کا جیتا وہی جا کے مہر بنے گا تو پیپس پارٹی کس طریقے سے ہماری فیصلے جو ہوتے ہیں باہنی مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں سی سی صوبائی ہیں ڈسٹرک لیویل پہ ڈویجن لیویل پہ تو یہاں کوئی اجارہ داری یا ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ ایک شخص کھڑو کے گئے دے کہ جی میں جو ہوں وہ مہر کراچی ہوں شکریہ شاہدہ روانی صاحبہ آپ نے وقت دیا اور ملک کی جو سیاست میں ایک تبدیلی کی جانب بڑھ رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے پاکستان پریس پارٹی کا موقع بیان کیا اسی کے ساتھ ہم وقفے بھی جاتے ہیں اور وقفے بعد پھر ہم حاضر ہوں گے اور یہیں سے اپنا سلسلہ شروع کریں گے وقفے بعد پھر حاضر ہوئے ہیں اور وہیں سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے بات چیز وقفے سے پہلے چل رہی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں یہ پہلی مرتبہ ہوئی ہے کہ ایک کنگ میکروں کو جو پاکستان کے کنگ میکر بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ دنیا میں جس سلسلہ خاص طور پہ پاکستان پہ ستر پچھتر سال سے اس کی حکومرانی تھی ہمارے حکومرانوں کے اوپر حکومرانی تھی تو اس سے بھی اس کو بھی ایک بڑا دچکہ لگا ہے اور آنے والے وقتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا امریکہ کی کیا پالیسی ہوتی ہے اس وقت ہم حاصل ٹیلی فول لائن پہ امریکہ سے ساسی تجزیہ نگاہ رہے جو امریکہ اور پاکستان آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے مخالف جو ہیں وہ بڑی واضح اکثریت میں جتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ مخالف ووٹ پہ پی ڈی آئی نے اکثریت حاصل کیے تو اور امریکہ جس گورنمنٹ کو ختم کر کے اپنی پسند کی گورنمنٹ لائے تھا اور اب نظر آ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ بھی جانے والی ہے تو یہ امریکہ کو ایک بڑی شکست کا سامنا ہے یا نہیں نہیں دیکھئے ایسا نہیں ہے امران خان کی جو حکومت تھی اس میں ضرور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے آپ امریکہ نہ کہیں آپ کہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھا اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے اور اس میں تھوڑا سا تنہاو تھا لیکن انہوں نے ضرور تنہاو تھا بہت زیادہ تنہاو تھا امریکہ گلام بنا کرنے جاتا ہے اور امران خان گلامی پسند نہیں کرتا تھا وہ اب آپ اس کو غلامی کہے لیکن یقینہ نہیں وہ چاہتے تھے کہ امران خان کی حکومت بدل جائے اور اس کے لیے انڈانل لو نے جو تھا وہ ایمبیسیڈر کے ذریعے پیغام بھی بھیجوایا وہ سب کچھ اپنی جگہ تھا لیکن آپ دیکھیں امریکہ جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اور اچھے تعلقات کی خواہش تو امران خان نے بھی بارہ اس کے بعد بھی کیا اس نے خواہش کی بات کی اس نے کہا برابری کی سطح پر خواہش ہونی چاہیے گلامی کی سطح پر نہیں ہو جانے جیسا ہمارے موجودہ جو حکمرانے وہ پاکستان پر گر گئے ہیں اور وہی باکستان کے جہاں بھوٹ دیکھتے پالشک پر لگ جاتے ہیں دیکھیں آپ کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کی تو بہت ہی خراب تاریخ ہے ان میں تو ہر انسانی برائی بھی ہے وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے لیکن امران خان خود کہہ چکے کئی بار کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے ہمارے اس سے تجارتی تعلقات سب سے بڑے جو آپ فارن ایکسچینج ان کرتے ہیں اپنی ٹریڈ سے وہ امریکہ سے کرتے ہیں ابھی بھی تو یقیناً امریکہ کو تھوڑا سا بائیڈن ایڈویسٹریشن کو اس سے تھوڑی نا امیدی ہوئی ہوگی نہیں نا امیدی سر نہیں وہ چاہتے ہیں کہ برابری کی سطح پر امریکہ گلامی کی سطح پر چاہتا تھا اب ہم برابری کی سطح پر آنے کے لیے دیکھیں برابری کی سطح پر تو عمران خان کی پتہ خواہش بھی ہو رہا ہے ہر پاکستانی کی بھی خواہش شہ ہے لیکن برابری کی سطح پر آنے کے لیے غوری صاحب ہمیں بھی تو کچھ اپنی سطح پر کرنی پڑے گی نا ہمیں بھی اپنے معاشی حالات ہمیں بھی صحیح ہوں گے نا جب ہم برابری سطح پر آنے کے لیے دیگر موالی کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی دیگر جو ہم امریکہ مخالی قوتیں ہیں افغانستان کے ساتھ بھی تو ہم اپنے کاروباری اور تعلقات اور دیگر سفارتی تعلقات کو بیتر کریں گے جب آپ وہ کر لیں گے ابھی تو آپ کی حالت یہ ہے کہ ایک عرب ڈالر کے لیے مارے مارے پھر رہتے ہیں سر وہ تو تھا مگر اب جو یہ ایک چینج اچھا ہے کہ آپ لوگ جو پاکستانی امریکہ میں موجود ہیں آپ لوگ ابھی سر فقر سے بلند ہوا کہ پرائیم میشٹر یا حکومت جو ہے ایسی ہوئے ہے جو امریکہ کے ساتھ بھی آکھوں ناکھیں ڈال کے بات کریں بالکل بالکل امریکہ اور اوورسیز پاکستانی ایڈالر جو ہے وہ امران خان کی حمایت کرتے ہیں اور بہت اس کو خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں وہ اور یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے پہلی دفعہ امران خان نے جو ہے پچھتر سال میں کمپلیٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے الیکشن کمیشن جہائر جوڈیشری کے اجیز اور فوج ان کو پہلی دفعہ ان کی مخالفت کے باوجود اور ہر طرح کی ٹیکٹکس کے باوجود جو انہوں نے شکست دیا ہے اس زمنی الیکشن میں یہ بہت یہ تو بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی اسٹری میں اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر امران خان صاحب کو اللہ عمر دے اچھی تو یہ پاکستان جو ہے وہ تو اب بڑا ترقی کی ادراہ پر چلنے لگے گا اور یہ تمام جو مافیات تھیں یہ یہ بیک فوٹ میں آ جائیں پریٹی شور کہ امریکہ جو ہے وہ ایڈنسٹریشن بائیڈر ایڈنسٹریشن وہ بھی اپنی جو ہے اپنی جو ہے اپنیش پتلے گا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہرحال ابھی تک ایک امپورڈن کانٹری تو ہے بینگ ایڈکیئر اور بینگ ایڈک ایڈریا جو ہے اس میں پاکستان شکریہ سیوی فاروقی صاحب امرضہ سیوی فاروقی صاحب تذیر نگار سیاسی تذیر نگار ہیں دنیا کی سیاست پہ اور خاص طور پر امریکہ اور پاکستان کی سیاست پہ بڑا نظر رکھتے ہیں اور مستقیل طور پر پاکستان میں امریکہ میرائش فضی رہے ہیں اور وہاں کے مطلقہ علکوں میں ایکٹیو بھی ہیں تو ہاں اس حوالے سے وہ جو ملک کے وہاں کے حالات پاکستان کی جو یہ فرسٹ ٹیم ایس طرح کی کامیابی ہوئی ہے الیکشنز میں جس حوالے سے جو امریکہ مخالف کامیابی ہم کہیں گے تو اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے اب اب میں یہ دیکھتا ہوں اب میں یہ سمجھنے پہ ہوں کہ اب جس طرح سے اب تبدیلی کی طرف ملک بڑھ رہا ہے تو اب امریکہ پہلی فرصت کے اندر اپنا امبیزڈر یا کوئی نمائندہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے انقریب بھیجے گا اور وہ باتچیت کرے گا اور اب جو جائز معاملات ہیں اور برابری کے سطح پر معاملات ہیں اس پر باتچیت ہو سکتی ہے اور ہوگی یہ امریکہ کی طرف سے پہلا قدم ہوگا کیونکہ وہ نہیں جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ مکمل طور پہ بگاڑ پیدا کیے جا سکے اب اس کی وہ گرفت اور وہ چیز نہیں رہی ہے اس تمام صورتال کو امریکہ کے ساتھ ساتھ چائنہ اور ریشیا بھی منٹنگ کر رہے ہیں اور یہ دونوں ممالک کی طرف سے ایک بہت بڑی آئندہ چلے کے ہم دیکھیں گے ان کی طرف سے بھی سپورٹ ہوگی اور پاکستان کی جو خارجہ پولیسی ہے وہ اب ایک تبلیغی طرف جائے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پہلا قطرہ ہے یہ دھریہ میں پہلا قطرہ ہے زمنی الیکشن میں نظراتی طور پہ ووٹ کا کاسٹ ہونا اب اس کی تمام اب زبنداری آگے چل کے صرف عمران خان کے کندوں پہ حید نہیں ہوتی یہ تحریک انصاف کے تمام جو لیڈوان ہیں جو عمران خان صاحب کی وجہ سے اپنا قد سیاسی طور پہ بڑا کیا ہوا ہے ان سب پہ آئد ہوتی ہے اور خان صاحب کو اب موقع ملتا ہے تو چیس طرح سے اب عوام میں اٹھنے کے بعد رہتے ہیں اسی طرح سے وہاں ہم سے رابطے میں رہے ہیں اور ان کے وزراء ان کے ذمہ داران بھی جو ہے ان پہ بھی اور آج ہم یہ دیکھ رہیں کہ اسلامباد میں جو سیاسی سرگرمیاں بڑی تیزی سے جاری ہیں وزیراعظم شواز شریف نے اپنی کابینہ اور رقفہ کا اجلاس بلایا ہوئے پی ٹی آئی کے بنی گالا کے اندر سینٹر کمیٹی اور کور کمیٹی کا اجلاس جاری ہے پاکستان پیس پانٹی کی چیرمن بلاوال بٹو زرداری نے بھی اسلامباد میں اپنی مرکزی کابینہ کا اجلاس بلایا ہوئے تو اب تمام کے علاوہ دیگر چھوڑے ملتی سیاسی جماعتوں کے کارکون اور رہنما بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو اب ہم یہ ساری صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ اب آئندہ چند دنوں میں یہ بھی سامنے بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شباز شریف جو ہے کہ اسلامبیلی کو ڈیزول کرنے کا ختم کرنے کے لیے خط پیسدر مملکت کو لکھیں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ شباز کہ اگر ایسا نہیں ہوا پھر بھی شباز شریف کی گورنمنٹ کا رہنا بہت مشکل ہوگا میں سے یہ سمجھتا ہوں میرا ایک مشورہ ہے مسلمی نون کو بھی اور وزیر عدد پاکستان شباز شریف کو کہ اب آپ کا اخلاقی جواز نہیں رہتا اور سیاسی ساتھ بچانی ہے آئندہ سیاست میں آنے اور عوام میں جانے تو مصطفی ہو جائیں اور اسلامیلیلی کو ڈیزول کر دیں اور عوام میں جائیں ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں کیا نام ہے جو جنرل الیکشنز آ رہے ہیں اس میں عوام آپ کے کچھ اقدامات اچھے ہوں تو آپ لوگ واپس حکومت میں آ سکتے ہیں تو کیونکہ اب وہ اسلامات کے وزیر عظم رہے گئے صرف اسلامات کے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ پنجاب کے اندر اب باعث تاریخ کو یہ حکومت بنائیں لیں گے پی ڈی آئی گورنمنٹ ہو جائے گی خبر پختوں میں پی ڈی آئی گورنمنٹ موجود ہے پھر سندھ کے اندر پاکستان پر اس پاٹی گورنمنٹ ہے بلشتان کے اندر کیا نا اس کی مخلود گورنمنٹ ہے وہ بھی نون لکھی نہیں ہے اسی طریقے سے گلگت گلستان کو اگر ہم لیتے ہیں یا آزاد کشمیر ہوتے ہیں وہاں پی ٹی آئی اس کی گورنمنٹ ہے تو صرف اسلامات کا وزیر عظم بننے سے بہتر ہے کہ مصطفی ہو جائے اور نہیں تو دو ہے اب فون کارلز کا بھی میرے خیال سلسلہ اب ختم ہو جائے گا کہ فون کارلز سے ادھر رہنے کا کہا جاتا تھا یا ادھر رہنے کا کہا جاتا تھا ہو سکتا ہے جس طرقے سے ایم کیو ایم پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم ملک سے نالا ہے وہ آج یا کل الہدگی کا اعلان کر دے حکومت میں وفاق سے اور اسی طریقے سے اب چودی شجاعت جو دو وزارتیں لے کر بیٹے سمیت اور جہاں پہ اب پریوزلائی کی گورنمنٹ بن رہی ہے چاہے وہ ایک دن قائم رہتی ہے یا دو دن قائم رہتی ہے جو وہ فیضہ امران خان صاحب کو کرنا ہے تو ایسے میں چودی شجاعت صاحب جو ایک بڑے سینئر بزرگ سیاست دانے ان کو بھی اب فصلہ کرنا چاہیے اور اپنی ساکھ جو انہوں نے زندگی بار ایک ساکھ اپنی سیاسی اور خاندنی بنا کر رکھی ہے جس کو برقرار جو ہے پریوزلائی چودی پریوزلائی اس وقت رکھا ہوا ہے تو ان کو چاہیے تو یہ دو ووٹ کا کھیل ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں میں نے اس سے پہلے بھی الیکشن سے پہلے ایک دن پہلے بھی میں نے یہ باتیں کی تھی اور آپ سے مقاتب ہوا تھا بتایا تھا کہ کہ یہ جو ایک اگر ایسا ووٹ کے ذریعے تدلی ہوتی تو اس ملک اور قوم کے لیے بہت بہتر ہوگا اور یہ وہ ادارے بھی سمجھ گئے جن اور یہ ان اداروں کو بھی کریٹ جاتے ہیں کہ انہوں نے ملک اور قوم کے لیے انہا نہیں بنایا اور فیر الیکشنز ہونے دیئے پنجاب گورنمنٹ نے پلیس نے بدماشی کی مگر نتائج کے پر اس انداز وہ ادارے نہیں ہوئے تو یہ وہ بھی چاہتے کہ ملک کی سلامتی اور بقا برکار رہے اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اگر ایسے حالت رہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے بڑا سودمون ہوگا اور ملک تاریخ میں یہ بڑا ایک ہم آگے کی طرف جائیں گے ازادی اکی کی ازادی کی طرف جائیں گے میں اکی کی ازادی کا لفظ جو ہے دیکھیں آتا ترک کے ٹائم میں ترکی اکی کی ازادی کی طرف گیا چائنہ ماؤزو تون صدیوں سے وہ بھی ہے ملک کے چائنہ جو ہے ماؤزو تون کے بعد اکی کے یعنی دنیا بر کے اندر ترقی بچھایا ریشیا روس بھی صدیوں سے ملک ہے مگر وہ بھی کاملے لینن کے بعد کیانا میں اس پہ نئی درک پہ چلا اسی طرح سے ہم ساؤت افریقہ میں دیکھتے ہیں نینسن میڈیلا کے ٹائم پر تو یہ جو قوتیں تھی دنیا کی پہلے برطانی سامراج نے دنیا کے ممالک کو اپنے ماتت کیا ہوا تھا گلام بنایا ہوا تھا اس کے بعد امریکی سامراج نے آ کر دنیا کے ممالک کو اپنا گلام بنایا اور گلام بنانے کے بعد اپنی دنیا بر میں چلائی تو اب دنیا بر میں وہ برطانیہ تو ختم ہو گیا اس حوالے سے ہم اور امریکہ جو ابھی تھا اب آج سے امریکہ کی بھی گرفت جو ہے تمام اس اس طریقے سے ختم ہو دی جا رہی ہے یہ تمام صورتحال ہے اب یہ دیکھتے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیازی تاریخ میں بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان تصدی غوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ